سو ہے گائیس وارٹ ساپ آج ہم پھر سے کھلنے جا رہے ہیں مائنکرافٹ مائنکرافٹ کی یہ ہے سروائیول سیریز کا ہیشٹیک فائیو تو اس والی سیریز میں بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے کچھ چیزیں دھوڑی ہیں جیسے کی سمجھ لو کچھ ہے زومبی اور ڈیزرٹ ویلیج تو ڈیزرٹ ویلیج آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا پر ابھی آج ہم زومبی فارم بنانے والے ہیں تو اوکے گائیس جس نے بھی ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور سائیڈ میں بیل آئیکن ہوگی اس کو بھی آل پہ کر دینا میری ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن ملنے کے لیے اور آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں اپنا فیوریٹ اینیمل تو میرا یہ ہے فیوریٹ اینیمل پہلے تو اس کا نام میں نے بسندہ رکھا تھا کیونکہ پتہ نہیں میرا من میں آیا ایک دم ہم سے بسندہ بٹ اب میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے جیٹھیا تو اس جیٹھیا کے لیے ہمیں لانی پڑے گی دیا بٹ وہ دیا پتہ نہیں میرے کو ایک دم میرے کو چاہیے ایک دم وائٹ دیا جو اس کے ساتھ جس کی جوڑی ایک دم مجددار لگے تو گائیس آج تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی دیا ہے کہ میرے کو ایک زومبی فارم بنانا ہے تو چل لو پہلے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں زومبی فارم کہاں بناوں گا بٹ پہلے سو جاتا ہوں اس کے پہلے میں ایڈوینچر پہ گیا تھا تب ہی میں یہ ایڈوینچر والا بیڈ لے کے گیا آیا ہوں تو یہ میں نے ایسے ہی سوچا تھا کہ یہ ایڈوینچر میں کبھی بھی جاؤں گا تو یہ والا بیڈ لے لوں گا تو یہ ہی پر ہے وہ کیو میں میں ایسے ہی آئرلن دھونڈنے گیا میں نے سوچا کیو میں جارا اور پھر میں گئیا اندر یہ ہے وہ کیو تو میں گئیا اندر بٹ دیکھا تو ایک زومبی آیا view زومبی آتے رہے اور دیکھا تو زومبی سپونر تو بس پھر میں نے تبھی سے دیکھ لیں اور یہ سائیڈ میں زومبی سا گئے یار کیا دکت ہے تم لوگوں کو یار دونوں دونوں کو بہت بہت خراب لگ رہے ہیں میرے کو تمہاری شکل بلکل بھی اچھی نہیں لگی آتھو چلو پھر چلتے ہیں اوپر اور ٹورچس بنا کے لاتے ہیں نہیں تو یہ رکھ تو میرا ناس پیٹ دیں گے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں یہاں پہ پانی کیوں ڈال رہا چلو پھر جلدی سے ٹورچس بنا کے لاتے ہیں تو اوکے گائیس میں گھر تو پہنچ گیا ہوں اب بس تھوڑی کول لینا تھوڑی سٹکس لینی ہے یہاں پر کول رکھا ہوگا اوکے یہ ہے ارے میرے پاس پہلے سے ٹھرٹی فور رکھا ہے کول اب بس سٹکس چاہیے بٹ میرے پاس وڈ کی بہت کم ہی رہتی ہے میرے آس پاس وڈ بھی بچی نہیں ہے بہت کم بچی ہے اور جنگل تھوڑی دور ہو گیا میں نے اتنا کارٹ دیا ہے جنگل کیونکہ اتنی ساری چیزیں بنانی پڑتی ہیں تو اوکے گائیس میں نے یہاں پر ایک شگر کے انفارم بنایا اب دیکھو یہ مت بولنا کہ کریٹیف سے میں نے بنایا اس کے لیے بس میں نے زیادہ کچھ نہیں کچھ شگر کے انس تو میں نے راستہی میں توڑ لیے تھے اگر آپ نے پہلا اپیسوڈ نہیں دیکھا تو پہلا اپیسوڈ جرور دیکھ لینا اس میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کچھ شگر کے انس میں جب ایڈوینچر پہ گیا تھا تو وہیں سے بہت سارے توڑ کے لائے تھا تو چلو پھر اب اس کو توڑتے ہیں پیڑ کو اور چلتے ہیں اور پہلے نافت کچھ ہے پلینکس بنا لیتا ہوں چلو یہ رہی وڈ اس کے پلینکس بنایا اچھی ساری سٹک بنا لوں گا کہ آنگے جا کے دکتی نہ ہو اچھی فورٹی سٹک ہے جتنا تو کول نہیں اس سے زیادہ تو سٹک ہیں اس کو رکھا سائیڈ میں یہاں پہ نیچے رکھی اور اوپر کول نیچے سٹک رکھنی تھی ہاں اوکے فیفٹی سکس سکسٹی سکسٹی فور چلو سکسٹی فور اینڈ فور ہو گئی مطلب سکسٹی ایٹی ہوئی چلتے ہیں اب آنگے اور پھر اس کو پورا لائٹ اپ کر دوں گا کہ ایک بھی زومبی سپون نہیں ہوگا تو اوکے گائز یہ ہے وہ سپونر جس کو مطلب میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو اور یہاں پہ دو چیسٹ ہیں اس میں سے ایک میں نیم ٹیگ اور یہ دیکھو اندر بہت خراب آدمی گھوم رہا ہے تو بعد میں اسی کا فارم بننا ہے اوکے تو چلتے ہیں آنگے یہ کول یار بیسے کول کی ضرورت بھی ہے ہمیں آنگے جا کے ہو بھی سکتی ہے کیونکہ کھانا آنا پکانے میں بہت دکت جاتی ہے ابھی تو میرے پاس فیفٹین اس کو کیا کہتے ہیں ہاں مٹن کہتے ہیں تو فیفٹین مٹن تو ہیں اور یہاں پر دیکھو اوپر ایک اور کیو ہے چلتے ہیں آنگے اور ارے یہاں پر پہلے نا اس کو بھرنا پڑے گا آج تو پہلے بھری دیرا تو اوکے گائز یہ ہے وہ سپونر تو میں نے ویسے پوری کیو کو لائٹ اپ تو کر دیا ہے اب اس کے لیے ملو اس کے لیے کچھ ضروری سامان تو نہیں ہے بس پہلے نا ایک ہے وہ انلیمیٹڈ وارٹر سورس بنا لے دیں ایک پانی یہاں ڈالا اور اب پھر سے اوپر جانا پڑے گا نیچے کچھ سامان آمان نہیں ہے تو چلتے ہیں اوپر جلدی سے اوکے ارے بھائی کیا خطرناک راستہ ہے پہلے تو راستہ صدھار رہا ہے یہ راستہ یہاں کا بہت خراب ہے ارے یہ کیوں لگ گئی اوکے یہ ٹورچ کو توڑنا پڑے گا اب اوکے یہاں پر سے یہ لگایا کیونکہ ایک دم بڑیاں راستہ بھراؤں گا کہ آنگے جا کے کبھی دکت نہ جائے یہاں پر لگائی اوکے تو اوکے گائیس میں نے اپنی ایک بکٹ تو بھر لی اب جلدی سے چلتے ہیں کیو میں اور یہ چلو کیو نا ایک دو آجو باجو میں نا دو کیو ہیں تو بہت دکت جاتی ہے دھونڈنے میں کی کونسی والی کیو ہے ہماری یہ اوکے ارے یہاں ہے اوکے میں نے بتایا نا بہت دکت جاتی دھونڈنے میں کیو کو آجو باجو میں کیو ہیں اور یہاں پر ایک ٹورچ لگانی تھی جو کی میں نے توڑ دی تھی تو بعد میں پھر یہاں پہ بھی زومبی سپون ہونے لگے اور میرا میرا فارم بنا دے یہاں پر تو چلتے ہیں اندر اور چلو 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 اور یہاں پر یہ بھرنا ہے سب سے پہلے تو یہ بھرنا میرے کو تو اوکے گائیس میں یہاں پر آ چکا ہوں اور اب ہمیں تھوڑی سی کیلکولیشن کرنی پڑے گی یہ جو سامنے والی دیوار یہ نہیں اس کو ہمیں نہیں توڑنا اور یہ چیسٹ کے اندر تھوڑی نیم ٹیگ ہے اور باقی سامان ہے اوکے تو چلو یہاں پر بریڈ ریڈ ہے اور اب یہ جو سپونر ہے یہاں پر میرے کو مطلب بلکل گیپ نہیں دینا ہے یہاں پر تھوڑی سا توڑنا پڑے گا کی ایٹڈ بلوک اور یہاں پر ایٹڈ بلوک تک اندر ہونا پڑے گا تو گائیس میں آپ لوگوں کو نا کیلکولیشن تو بعد میں بتاتا رہوں گا بٹ اس کے پہلے میرے کو یہ فارم بنانا ضروری ہے کیونکہ میرے کو ایکس پی چاہیے اور ایکس پی سے میں اپنی چیزیں انچانٹ کر ساتا ہوں تو چلو پھر توڑنا چالو کرتے ہیں اور فارم بنانا چالو کرتے ہیں موسیقی 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 تو اوکے گئیس میں نے یہ پورا کمرہ توڑ دیا ملو آٹھ بلوک اس سپونر کے اس سائیڈ سامنے سائیڈ اور آٹھ بلوک پیچھے سائیڈ تو اب ہمیں بس ہے ملو آجو باجو بھی توڑا ہے تھوڑی تھوڑی فور بلوکس کا توڑا ملو میں نے ایسا کیا ہے کہ نائن بلوک تک ہو جائے اور اب نہ میں نیچے کھوڑ رہا ہوں ڈک ڈاؤن کر رہا ہوں اتنا بھی نہیں دو تین بلوک کا تو کیونکہ بکوز وارٹر کا فلو آئے گا تو ایٹ بلوک تک آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وارٹر کا فلو رہتا ہے پھر اس کے بعد میں دو سائیڈ سے وارٹر ڈالوں گا تو بیچ میں وہ جا کے تو پھر وہ جائیں گے بیچ میں اور بیچ میں جانے سے میں گڑھا رہے گا تو وہ اس گڑھے میں گریں گے تو وہ ٹوئنٹی ون بلوکس نیچے جائیں گے اور وہاں پر وہ ان کا ملو ہاف آٹھ بچا رہے گا تو بس ہمیں ایک سوڈ لینی ہے اور اس سوڈ سے بس ان لوگوں کو مارنا ہے اور بس ہمارا کام ختم بس یہ ہے کہ اس میں اے ایف کے بیٹھنا پڑے گا بہت دیر تو بس وہی دکت ہے باقی تو سب بڑیاں ہیں اور یہاں پر کچھ آئرن مل چکا تھا تو چلو پھر میں جللی سے یہاں کا بھی توڑ لیتا ہوں نیچے کا موسیقی تو اوکے گائز اب تھوڑی سا اوپر چلنا پڑے گا کیونکہ میری پک ایکس ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر میرے کو کچھ آئرن ملا تھا مائن کرتے ٹائم تو اس آئرن کو میرے کو وہاں پر ڈالنا ہے اور بس پھر اپن کو پکنے دینا ہے اور بس پھر آئرن کی پک ایکس بنا کے اور فری ہو گئے بیسے میرے پاس نو آئرن ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے اور پکنے رکھ دیا تھا بٹ یہ دس اور ملا تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی رکھی دیتا ہوں اور یہاں پر میں نے سٹکس کھا رکھ دی ایک سیکنڈ ہاں already میری پاس سٹکس تو ہمیں بس پک ایکس بنانی ہے ایک دو تین او بھائی تین بنا دی ہیں تو اب آنگے تک نہ کوئی دکت نہیں جائے گی یہ تین پک ایکس آرام سے چل جائیں گی آنگے تک پتہ نہیں شاید چل جائیں تو اوکے گائز یہاں پر تھوڑی بہت اور سٹونس بچے تھے بس یہ ہو چکا ہے اور اوپر اسپونر ہے میرے تو اب بس میرے کو ایک کام کرنا یہاں سے کچھ مطلب سمجھو ہاں 17 بلوکس میرے کو یہاں سے توڑنے ہیں تو اس سائٹ سے یہ جو سامنے آپ ہے کورنر دیکھ پا رہے ہو جو اکھے ہو دوں گا ہاں یہ والا کورنر اور یہاں پر بیچ میں ہے بس آجو آجو سے ڈالنا ہے پانی اور بس بیچ میں جو رہے گا تو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہی ہے کی بیچ میں جو رہے گا تو وہ تو گائز ہمیں بس یہاں پر پانی ڈالنا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا میں نے سامنے سے پانی ڈالا ہے اور یہ جو ایک بلوک دیکھ پا رہا ہے وہ ہی بچہ ہے تو پہلے تھوڑی سا اوپر جانا پڑے گا اوکے تو یہاں پر نا تھوڑی ملو یہاں سے جہاں پر میں بلوک لگا رہا ہوں یہاں سے بھی پانی ڈالا ارے میں نے کہاں سے پانی اٹھا لیا تو بیچ سے اٹھانا ہے اوکے تو میرے کو یہاں پر یہاں پر ڈالنا ہے تو یہاں سے فلو ہوگا تو وہ وہاں پر جائے گا تو اس کے اندر جائیں گے جو میں نے لائن بنائی ہے جس میں ابھی پہلے ڈالا تھا پانی تو اوکے گائز اب کرتے ہیں تھوڑی سا ڈگ ڈاؤن کیوں کی اب ٹوئنٹی ون بلوک تک نیچے جانا ہے بھٹ اس کے پہلے نا یہاں پر سائیڈ میں کھوڑ لے رہا کیوں کی نہیں تو نیچے لاوہ آ گیا تو ہم مر جائیں گے اور جتہ سامان ہے وہ سب چلا جائے گا تو پھر کسی کام کہ نہیں یہ فارم تو اوکے تھوڑی تھوڑی ٹوڑی ٹورچس لگانی پڑیں گی نہیں تو پھر یہاں پر موب آ گئے تو میری تو ایسی تیسی ہو جائے گی اس لئے چلتے ہیں ٹوئنٹی ون بلوک تک نیچے چلتے ہیں تو اوکے یہاں پر ہمیں کچھ چیسٹ بنانی ہے اور کچھ ہو پر بنانے ہیں تو یہ رہی تین چیسٹ بنا لی ہے میں نے اور دو ہو بنانا تو oh سبب گائز میں یہاں پر آ چکا ہوں نیچے اور یہاں پر اوپر نیچے اور ساں ہیں تو ہمیں بھ ویاênہ کھانا کھا لیتے ہیں اور چلتے ہیں نیچے اب میرے کو ایک جگہ ہے جہاں پر ڈک ڈاؤن کرنا میں نے وہاں کسی سکرین شوٹ تو لے لیا تھا بکوز نیچے جائیں گے اور پھر وہاں سے ملعب ڈک ڈاؤن کریں گے تو ہمیں نا بس نیچے ڈک ڈاؤن کرنا میں اسی روم میں پہنچ جاؤں گا جو میں نے ملعب نیچے کلنگ چیمبر بنایا تھا تو بس جلدی سے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہ کلنگ چیمبر کے لیے ارے یار یہاں پہ پک ایکس اور ٹوٹ گئی ہاں تو چلتے ہیں جلدی سے اور پھر بعد میں ووٹر کا فلو بھی کرنا پڑے گا جلدی سے رہے گا گئی ہے اس کو بنانے میں ملعب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہاں پر میں نے دو پلرز کھڑے کی ہیں کوبلسٹون کے ایک سے ہم جاتے ہیں لیچے تو اس کے لیے ہم ڈائریک نیچے بھی جاستے ہیں بڑت ابھی نہ میں نے کوئی اے ایس کے بیٹھا ہے تو میں اس کے اندر بیٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر اے ایس کے بھی وہاں پر میں نے کوئی پریشان بھی نہیں کر پائے گا یہاں سے میں کر دوں گا ایک ہول چلتے ہیں ایک ہول تو میں نے یہاں پر توڑ جاتا اب یہاں پر بیٹھیں گے ہم تھوڑی بند کر کے دیکھو کچھ زومبی نہیں ابھی کوئی نہیں آرہا ہے آئیں گے آرام آرام سے آئیں گے تو اوکے گائیس یہاں پر آ چکا ہے ایک زومبی ویسے بہت آرام آرام سے آرہے ہیں کیونکہ وہ نیچے آکے مری جاتے ہیں اب اس میں میں کیا کر سکتا بٹ ٹھیک ہے آئے گا ہم یا پھر اپنے کلنگ چیمبر کو تھوڑی سا اور اوپر بڑھا دیں گے چلو گائیس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے کوئی انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو انسٹرگرام پر فالو کر لینا ڈسکورڈ جوائن کر لو میرے سے بات کرنے کے لیے دونوں کی لنک ڈسکرپشن میں ہے تو چلو گائیس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی